سب کو رخصت کر دیا جبریل آگیا ہے یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے ہاں جہاں موت پوچھ کے جائے کس ہستی کو بھولایا ہے چند پونڈ کے پیچھے جہاں موت پوچھ کے جائے آپ نے کہا آ جائے وہ اندر آئے السلام علیکم یا رسول اللہ سلام پیش کرتا ہوں میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کی آپ پہلی ہستی ہیں جنے سلام کر رہا ہوں یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں اللہ نے کہا پوچھ کے اندر جانا بن پوچھے نہ چاہا یا رسول اللہ مجھے حکم ہے کہ آپ سے پوچھوں آپ جانا چاہی تو میں لے جاؤں اور رہنا چاہوں تو میں چھوڑ کے واپس چلا جاؤں تارق جمیل سے کوئی پوچھے آپ سے کوئی پوچھے پوچھا جا رہا ہے موت پوچھ رہی کہ آؤں کے نہ آؤں تو آپ نے کہا اگر میں اجازت دینوں تو میری جان نکالو گے کہاں جی نکالوں گا تو آپ نے جبریل کو دیکھا کیا کہتے ہو کیا کہتے ہو تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق او میرے بھائیو بہنوں ایسی موت مانگو اللہ سے جب جا رہے ہیں تو اللہ خوش ہو رہا ایسی موت نہ ہو جیسے بھاگا ہوا مجرم پکڑا جاتا ہے ہتھ کڑییں لگا کے جیل میں لے جائے جا رہا ہے ایسی موت مانگو اور ایسی زندگی گزارو موت ہمارے لئے راحت اللہ خوش ہو رہا جب ساد بن ماز کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا ساد بن ماز بڑے صحابہ میں میرے نبی نے فرمایا کہ آج اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا ہے چونکہ وہاں تو جا رہے ہیں یہاں سے نکلنا ہے وہاں تو پہنچنا ہے وہاں تو خوشی ہے یہاں غم ہے تو آپ نے کہا میرے نبی نے فرمایا کہ آج میرے اللہ کا عرش ساد کے پہنچنے پر خوشی میں جھوم اٹھا ہے ایسی موت مانگو کہ اللہ کا عرش بھی خوشی سے جھومیں اللہ بھی خوشی سے کیا کر رہے ہو کدھر جا رہے ہو اس دھوکے کے گھر اس مچھر کے پر اس مکڑی کے جیلے اس دکھوں کے گھر اس غموں کی دنیا میں کیا ڈھونڈتے ہو جاؤ اللہ کو ڈھونڈو جاؤ اس کے حبیب کو ڈھونڈو پھر جاؤ مزے کی زندگی یہاں گزارو مزے کی نیند قبر میں پوری کرو اور جنت میں ہمیشہ کی راحتوں کے مالک بن جاؤ کہ یا رسول اللہ اللہ ملاقات کے شوق میں ہے ہائے تو میرے نبی فرماتے کہ میرے حسنین کا کیا ہوگا میں تو دیکھ رہوں ایک زہر میں تڑپتا ہے ایک بچوں سمیت نیزے پہ چڑھا ہوا ہے ویسے بھی محرم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آخری حدوں تک پہنچنا بھی کامیابی کا سہرہ گلے میں ڈالنا ہے ایک نے فتح کا جھنڈا گوڑا قیامت تک کے لیے زلط اس کے ماتھے کا نشان بن گئی ایک نے سر کٹا کے نیزے پہ چڑھایا اور قیامت تک کے لیے عزت کا سہرہ گلے میں ڈال لیا کیوں کہ ایک دنیا کی بازی ہارا پر اللہ کو لے کے جیت گیا اور ایک دنیا کی بازی جیتا اور اللہ کو کھو کے ہار گیا اللہ کو پالینے کے بعد کوئی ہار ہار نہیں اللہ کو کھو دینے کے بعد کوئی جیت جیت نہیں اللہ کو اپنی اپنا مطلب بناو اللہ کو مطلب بناو اللہ کو مطلب بناو اللہ کو اپنی زندگی کا مقصد بناو ہی جبریل واپس جاؤ اور اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے ہائے واہ یا رسول اللہ ہر کوئی اپنے بچوں کے لئے پریشان ہوتا ہے کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا آپ کہہ رہے ہیں میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میرا اللہ جاؤ اللہ سے پوچھ کے ہو میں پھر جواب دوں گا واپس گئے جواب آیا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ دوں گا میرے رب کی عزت کی قسم اور لاکھوں کروڑوں درودوں سلاموں اس کملی والے پر اگر آپ یہ سوال نہ اٹھاتے آج میں اور تم بھی بندر خنزیر ہوتے بیچ میں وہ حائل ہو گئے ان کے آنسوں ان کی دعائیں مچھلی کھانے پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پورے شہر کو بندر بنا دیا مچھلی کھانا کونسا گناہ ہے اللہ نے کہا بس ہفتے کو نہیں کھانی کھاؤ اتوار پیر منگل بجمرہ جمعہ کھاؤ ہفتہ نہیں وہ کہاں نہیں کھائیں گئے کھایا اللہ نے بندر بنا دیا شراب پینا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے اور بیچنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے اور نشے کی چیزیں بیچنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے ماں باپ کی ناف فرمانے اس سے بھی بڑا گناہ ہے میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی کہ اللہ کو بتا ہے کہ کوئی نشانی بتا دیں کوئی نشانی بتا دیں تو آپ نے فرمایا جب ماں کو زلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے یہ تو اس کی دعائیں ہیں بیچ میں آکے کھڑی ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی کو بندر بنایا کسی کو خنزیر بنایا کسی کو زمین میں دسایا کسی کو پانیوں میں باہایا کسی کو ہواوں سے اڑایا کسی پر آگ کو برسایا کسی پر بجلیوں کی چمک سے ان کو راخ کیا کب میرے رب نے کیا کچھ نہیں کیا وَكَمْ أَحْلَقْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحَ وَكَفَا بِرَبَّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا کیا کچھ نہیں ہوا ہمارے ساتھ وہ کیوں شکوں نہیں ہوا کہ وہ کملی والے کی دعائیں ہیں دعائیں ہیں دعائیں ہیں رونا دھونا ہے امتی امتی اچھا چلو یہ تو دنیا ہو گئی آپ نے یاد رکھا میدانِ معاشر میں میرے نبی نے فرمایا جب جہنم کو لائے جائے گا اور ایک چیخ مارے گی کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا سب بھول جائیں گے ہر ایک کی زبان کے آپ نے مشہور لفظ سنوگا نفسی نفسی جب جہنم آئے گی تو ایک چیخ مارے گی اور کئی بلین فرش تھے اس کو پکڑ کے لا رہے ہوں گے اور وہ ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہو گی نکل رہی ہو گی اور اس کی آگ کے شولے اور اس کا دھوان اور اس کی چیخ اور اس کی آواز تو جب وہ قریب آئے گی تو اس کے آواز پر سارے مرد اور عورت زمین پر گریں گے اور سب کہیں گے یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی یا اللہ میری جان میری جان ماں نہیں ابا نہیں بیوی نہیں بچے نہیں بھائی نہیں میری جان چلو میں تو آپ عام لوگ ہیں انبیاء نبی کہیں گے یا اللہ میری جان ابراہیم خلیل جیسے کہیں گے یا اللہ میں کسی کا سوال نہیں کرتا باپ کا بھی نہیں کرتا میری جان اور عیسی علیہ السلام جیسی ہستی کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا میری جان میری جان مرئیس علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک نفسی نفسی نو علیہ السلام نفسی نفسی یحییٰ زکریہ باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی سلمان داوود باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی یوسف یعقوب باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی یعقوب و اسحاق باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی اسحاق ابراہیم باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی اسماعیل ابراہیم باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی یہ نبیوں کا حال ہے میرا کیا حال ہوگا لیکن اسی ہنگامے میں جب ہر مرد عورت کہے گا نفسی نفسی ایک آواز بریگی امتی امتی ایک آواز آئے گی امتی امتی ایک دکھ بری ایک درد بری آواز آئے گی امتی امتی سننے والے حیران ہوگئے یہ کون ہے یہ کون ہے جو اپنے آپ کو نہیں مانگ رہا اپنی امت کو مانگ رہا ہے یہ کون ہے جب آواز کی طرف نظریں لگیں گی ہو یہ تو محمد الرسول اللہ ہے جھولی پھیلی ہوئی ہے ہاتھ اٹھے ہوئے اے رب میری امت کون سے امت ساری زندگی شراب بیشتے رہے کون سے امت ساری زندگی ڈرگز بیشتے رہے کون سے امت ساری زندگی زنا کرتے رہے کون سے امت ساری زندگی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے ساری زندگی جوہ کھیلتے رہے آپ تو کہتے دفع ہو جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ نہ تمہیں میری عزت کا خیال نہ میری نسل کی قربانیوں کا میرے معصوم بچے نیزوں پہ جھڑکے اس کے دین کے تم چند پونڈوں پہ کیا ظلم ڈھاکے آئے ہو دفع ہو جاؤ یا اللہ انہیں جہنم میں ڈال یہ کہنے کا موقع تھا میں قربان جاؤں سن نبی رحمت اس کامل اکمل نبی پہ اس حدی رہبر پہ میں کہاں سے الفاظ نہوں ان کی تعریف کے لئے دو ہستیوں کا حق نہیں ادا کیا جا سکتا ایک اللہ ایک اللہ کا رسول ہر ایک کا حق ادا ہو سکتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا حق نہیں ادا ہو سکتا وہ کہتے جال لین کو آگ میں ڈال دے انہیں نہ مجھے دیکھا نہ میرا گھر دیکھا نہ میرے پیٹ پہ پتھر دیکھے نہ میرا راتوں کو تڑپنا دیکھا نہ میرا مشل نہ رونا دیکھا نہ اہد میں ٹوٹے دام دیکھے نہ طائف میں بکھرا خون دیکھا نہ کربلا میں اولاد کے سر نیزوں پہ چڑھے دیکھے دفعہ دور کر دے میری آنکھوں سے میں قربان چاہوں اس نبی رحمت پر کہہ رہے ہیں یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت نہ یہاں بھلایا نہ وہاں بھلایا آپ کے لئے ممبر آئے گا میرے حبیب بیٹھو تو آپ کہیں گے مجھے خیال آئے گا اگر میں بیٹھا تو یہ مجھے لے کے جنت میں نہ چلا جائے رضو اللہ کہہ رہا بیٹھو تو میں کیا کروں گا میں خود زمین پہ کھڑا رہوں گا ممبر پہ ہاتھ رکھ دوں گا کہ اللہ تیری مان لی میں ہاتھ رکھا ہوا ہے لیکن میں بیٹھوں گا نہیں کہ میں اپنی امت کا آخر حساب کروا کے ہی جاؤں گا ایسے نہیں جاؤں گا آو بھائی ہمارا نیا سال ہمارا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے ویسے تو جنور بھی اللہ کا محرم بھی اللہ کا سورج اللہ نے بنایا تو جنوری فرور بھی اللہ کا اور چاند اللہ نے بنایا تو محرم ربیو الول بھی اللہ تعالی کا دونوں ہی اللہ کے ہیں کسی نے یہ لے لیا کسی نے وہ لے لیا ہمارے ہم نے جنوری ایک چاند کا کیلنڈر بنایا تو ہمارا تو اب سال شروع ہو رہا ہے ہمارا تو نیو ائر اب ہے ہمارا نیو ائر رونے سے شروع ہوتا ہے کیسا اللہ نے نظام بنایا کسی اور مہینے میں یہ واقعہ ہو جاتا نہیں سال کے شروع میں یہ واقعہ رکھا ہے کہ ہر ایک کو پتا چلے کہ ہاں ہاں نیا سال خوشی منانے کے لیے نہیں ہوتا نیا سال آخرت کی تیاری کے لیے ہوتا ہے کہ ایک سال چلا گیا ایک سال اور جندگی سے نکل گیا اوہ بھئی جلدی سے اللہ کو راضی کرنے کوئی کام کرنے کو توبہ کرنے کو اللہ کو راضی کرنے لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں یا رب امتی امت یا رب امتی امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت اور ایسی شف کو تو محبت آپ کہیں گے یا اللہ یہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر میں لوں گا تو نہ لے میں لوں گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گے آپ کیوں لینا چاہتے ہیں کہیں گے میں اس لیے لینا چاہتا ہوں کہ ان کے جتنے عیب سواب ہے نا وہ کسی کو پتا نہ چلے وہ میرے سامنے ہی آ جائیں تو ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے تو میں قربان جاؤں پھر وہ رب محمد ہے اس نے اپنے حبیب کی لاج رکھنی ہے وہ کہیں گے میرے محبوب اگر آپ ان کا حساب لیں گے اور آپ ان کے گناہ دیکھیں گے تو پھر ان کو آپ سے تو بڑی شرم آئے گی نہیں میں آپ کو بھی نہیں دیتا میں ان کا حساب پر دے کے پیچھے لوں گا کسی کو پتا نہیں چلنے دوں گا اتنی بڑی ہستی اور آگے دیکھو طائف میں پتھر پڑ رہے ہیں اور ہر قدم پہ پتھر پڑتے ہیں یہاں تک کہ ایک دم پتھر پڑنے سے تو خون نہیں نکلتا پتھر کونسا کوئی تیر ہوتا ہے پتھر تو پتھر ہے لیکن اتنے پتھر پڑے پندلیوں کے اوپر کے پھٹ گئیں ان سے خون نکلتے 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 جو جوتا تھا پاؤں میں ایسے ساتھ ایسے چپک گیا اور ساری قائنات کے دلہ سردار بے ہوش ہو کے گیرے اور آپ کے غلام زیدنے نوکر تھے انہوں نے اٹھایا کندے پر بھاگے پیچھے وہ سر پہ چڑیوں میں پتھر مار رہے ہیں اور آپ جتنا بھاگ سکتے تھے بھاگے یہاں تک کے بے ہوش ہو کے گر کے خون زیادہ نکل گیا تو انہوں نے کندے پر اٹھا دوڑ لگائی اور آگے سامنے باغ تھا کس کا سب سے بڑے دشمن کا مکہ والا عطبہ بن ربیع عطبہ کون ہے یہ جنگِ بدر میں جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا اور جنگِ بدر میں قریشِ مکہ کے لشکر کا جو چیف تھا وہ اس کا باغ لیکن زیاد کو کوئی پناہ نظر نہیں وہ باغ میں گھس گئے اور اللہ کے نبی کو ایک انگور کی بیل کے نیچے لٹایا تو جان کا دشمن عطبہ لیکن جب اللہ کے نبی کو خون و خون دیکھا تو اس کا دل بھی پگھل کے رہ گیا کہنے لگا ہائی ہائی تائف والوں نے محمد کے ساتھ کیا کرتا جس پر دشمن کو رحم آیا ہمیں اس پر رحم نہیں آیا ہم نے اس کے آنسوں کی کوئی قیمت نہیں لگائی وہ اتنا ایموشنل ہوا کہ جلدی سے گیا اور پلیٹ میں انگور توڑ 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 کے سجائے جب جانے لگا تو پھر شرم اور وہ ایک ہجاب درمیان میں آڑے آ گیا تو اپنے غلام کو بلائے عداس کا عداس یہ لے جا وہ جو آدمی زخمی پڑھا اسے جا کر کہنا کہ تمہیں رشتے داری کی قسم میرے انگور رد نہ کر نہ کھالے حالکہ موقع تھا کہ قتل کرتا ہر وقت قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں موقع تھا کہ قتل کرتا ایسا حال تھا کہ قتلوں کے بھی آنکھوں میں آس ہوا نہیں آئے تو تمہاری آنکھوں میں نہیں آئے چند پونڈوں پہ اپنے نبی کو بیش دیا کہنے کہ عداس یہ لے جا وہ جو آدمی لٹا پڑھا اسے کہنا تو میں رشتے داری کی قسم دیتا ہوں میرے انگور رد نہ کرنا کھالا عداس آئے اور آ کر انگور پیش کیے تب آپ نے ایک انگور اٹھا گا بسم اللہ تو عداس کہنے لے گا یہ لفظ جہاں تو لوگ نہیں بولتے آپ نے پوچھا تو کہاں 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 میں نین واہ کہاں ہوں اچھا میرے بھائی یونس کے شہر کا یونس علیہ السلام وہ کہنے لگا آپ کو یونس کا کیسے پتا ہے تو آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں وہ بھی اللہ کا نبی تھا تو عداس نے ایک دم آپ کے پاؤں پکڑے اور چومنا شروع کیا اور کلمہ پڑھ لیا تو آپ کو اپنے سارے زخم بھول گئے پھر جو آپ نے اللہ سے بات کی ہے نا اے ہائے 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 کیا اللہ پاک کے سامنے اللہم اشکو علیہ قضاف قووطی وقلت حیلتی وخوانی علی الناس اے میرے رب آج تُس سے گلہ نہ کرو آج تُس سے گلہ نہ کرو تُو نے مجھے کن کے حوالے کر دی تُو نے مجھے کن کے حوالے کر دی اِلَا عَدُوبٍ مَلَّقْتَهُ عَمْرٍ اَوْ بَعِيدٍ يَتَجَحْمَ ایسے دشمنوں کے حوالے تُو نے کیا جنہوں نے میرا یہ حال کر دیا تُو سے کون سا چھپا ہوا ہے ساتوں آسمان لرز گئے ارش کان پٹھا اور جبریل فرشتے کو لے کر ایک سکنڈ کے کروڑویں حصے میں حاضر یا رسول اللہ حکم فرمائیں اُتْبِقَ عَلَيْهِمُ الْعَخْشَبَيْنِ یہ دو پہاڑ اٹھاؤں گا اور ایسے چکی کی طرح یوں کر دوں گا آہ نبی رحمت نبی رحمت نبی رحمت ارے تم تو آپس میں رحمت نہیں رہے ہو ایسی فرقہ واریت کی آگ میں جلے ہو ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ گئے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ گئے اور جاؤ پاکستان میں دیکھ ایک دوسرے کے خون کے پیسے پھر رہے ہیں یہ کون سی امت ہے یہ کون سا اسلام ہے حضرت عیشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کون پہنچیں کہا تائف میں تائف میں تائیس برس میں سب سے زیادہ تکلیف کون پہنچیں فرمایا تائف میں جو انہوں نے اتنی زیادہ تکلیف پہنچائی تو ان سے بدلہ لینے کا وقت آگیا ہے اور فرشتہ حاضر ہے اللہ کی منشاہ شامل ہے کر دوں کہا نہیں یہ نہ سہی ان کی نسل میں شاید کوئی ایمان لے آئے لعل اللہ ان یخرج من اصلابہم من یوحد اللہ یہ نہیں تو ان کی نسلی شاید کلمہ پڑھ جائیں میں عذاب دلانے نہیں آیا میں تو رحمت بن کر آیا ہوں ما بعشتو لاعانا میں لانتان کرنے نہیں آیا انما بعشتو رحمتا میں تو رحمت بن کر آیا ہوں اب ممبر پہ بیٹھنے والے لانتیں برسا رہے ہیں اب انہوں پر امت بنو مسلمان بنو اس دعا پر آسمان کے فرشتے روئے ہیں ساتھ و آسمان کے فرشتوں میں ہلچل مچ گئی میرے بھائیو یہاں کوئی آزاد نہیں ہے موت سے لڑو دکھاؤ بڑا پیسے لڑ کے دکھاؤ غم اور دکھوں سے لڑ کے دکھاؤ یہاں پابند بن کے چلو اس اللہ کے جس کی شہنشاہی ہے اس اللہ کے جس نے مجھے بنایا اس اللہ کے پابند بنو جس نے مجھے آنکھوں کا نور دیا زبان میں بول دیا جسم میں طاقت دی عقل کو سمجھنے کے اوصاف دیئے اس اللہ کے پابند بن کے چلو جس نے قرآن کو اتارا جس نے دردی کو بچھایا جس نے آسمان کو اٹھایا جو موت دینے والا ہے جو موت کے بعد اٹھانے والا ہے اس اللہ کے پابند بن کے چلو جو میرے جسم کو چورا چورا کرنے والا ہے میری ہڈیوں کو ریت کی طرح ذرہ ذرہ کرنے والا ہے اس اللہ کی مان کے چلو جو پھر مجھے مجھے میرے اس پارا پارا وجود کو پھر جمع کرنے والا ہے اس اللہ کے سامنے چھکو جو قبروں کو پھاڑ کر مجھے پھر کھڑا کرنے والا ہے اس اللہ کے سامنے جھکو جو ساری آدم کی مردہ نسل کو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے اس اللہ کے سامنے جھکو جو زمین آسمان کو ایک دن توڑنے والا ہے توڑ کے پھر بنانے والا ہے اِذَا السَّمَاءُن فَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُن تَفَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ زمین آسمان کو ہلا رہا ہے موت دے رہا ہے اِذَا زُلزِلَةِ الْأَرْضُ زِلزَالَحَ زمین پہ موت آ رہی ہے اِذَا السَّمَاءُن فَطَرَتْ آسمان مر رہا ہے اِذَا شمس قویرَتْ سورج مر رہا ہے وَإِذَا الْجِبَالُ سُوِّرَتْ یہ پہاڑوں کی موت ہے ارش فارش اللہ قلم کرسی ہر شئے کو فنا کے گھاٹ اتارنے والا اور خود ہمیشہ باقی رہنے والا دائم رہنے والا قائم رہنے والا اپنی ذات میں قائم اپنی ذات میں دائم موت سے پاک تھکن سے پاک نیم سے پاک اونگ سے پاک ظلم سے پاک زوف سے پاک خزانوں کا مالک عزت کا مالک قوت کا مالک شہنشاہی کا مالک کبری آئی کا مالک حیمنت کا مالک جبروت کا مالک جبروت کا مالک خزانوں کا مالک فرشتوں کا مالک جبریل کا مالک میکائل کا مالک اسرافیل کا مالک اسرائیل کا مالک تارک جمیل کا مالک برمنگم والوں کا مالک آدم کی ساری نسل کا مالک دو پاؤں پہ چلنے والوں پر بادشاہ چار پاؤں پہ چلنے والوں کا مالک پانی کی مخلوق ہوا کی مخلوق زمین کی مخلوق رینگنے والے اڑنے والے تیرنے والے جھپٹنے والے تھوڑنے والے پھاڑنے والے ڈسنے والے سب پر میرے اللہ کی شین شاہی ہے لِلَّهِ مُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنْ لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الْثَرَى وَإِن تَجْهَرْ بِالْقُولِ فَإِنَّهُ جَعْلَمُ سِرَّ وَأَخْفَى وَقُونَ ہے اللہ اللہ الرحمن الرحیم الملق القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الذهاب الرزاق الفتاح العليم القوبض الباسد الخافد الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللتيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسیب المقیت الجليل الكريم الرقیب المجیب الواسع المجید الحق البقیل القوی المتین الولی الحمید الموسی البدود المبد المعید المحشی الممید الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالی المتعال البر الطضاب المنتقم لفض الرؤوف مالک الملک زل جلال والكرام المقصد الجامعہ الغنی المغنی انمانع الدار النافع النور الہید البدیع الباقی الوارش رشید السبور جل جلاله ذالکم اللہ ربکم الحق یہ ہے تمہارا اللہ